ہلو ایپریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ بہت اچھے ہوں گے اور سوست ہوں گے اور لگے ہوں گے تیوہار کی تیاریوں میں کہیں رمضان کی تیاری ہے تو کہیں ہولی کی اور جو میں ریسپیاں شیئر کر رہی ہوں وہ دونوں ہی تیوہاروں میں بہت اچھے سے جائے گی مطلب کوئی بھی اسے بنا سکتا ہے کبھی بھی بنا سکتا ہے اور بہت پرانی ریسپی ہے لیکن آج تک سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شکر پارے کی ریسپی جسے توشے اور گوجے بھی کہا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم لیں گے سب سے پہلے دو کپ میدہ اور میدہ کو ہم اچھے سے چھان لیں گے ویسے تو میری میدہ چھانی ہوئی ہے پر پھر بھی کیا آتا ہے تھوڑے بہت کبھی لمز رہ جاتے ہیں تو چھاننے سے وہ سارے نکل جاتے ہیں تو میدہ کو اب ہم نے چھان لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے موین اور موین ہم نے لینا ہے گھی اور آئل دونوں کا تو میں نے اس میں دونوں ہی چیزیں یوز کری ہیں تو اس سے بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے تو 3 فورت کپ میں نے اس میں میلٹیڈ گھی لیا ہے اور اس کو کنسسٹینسی آپ اس کی دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقہ کا لینا ہے بہت زیادہ لیکویڈی بھی نہیں لینا اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں لینا اور اس کے بعد ہم اس میں آئل ایڈ کر دیں گے تو آپ کوئی سا بھی آئل یوز کر سکتے ہو بس وہ نیوٹرل ہونا چاہیے کسی طریقے کا فلیور یا اس میں نہ ہو تو آپ وہ 2 ٹیبل سپونس میں آئل یوز کر سکتے ہو اب موین ڈاننے کے بعد آٹے کو ہم نے میدہ کو اچھے طریقے سے ہاتھے ہاتھیلی پہ رب کرنا ہے تاکہ جو موین ہے وہ سارے میں ایونلی سپریڈ ہو جائے نہیں تو کیا ہوتا ہے کہیں کہیں پہ سپریڈ ہوتا ہے کہیں پہ نہیں ہوتا اور اس طریقے سے مٹھی بنا کر دیکھیں گے اگر یہ ٹائٹ مٹھی بنتی ہے جو ایزیلی نہ ٹوٹے اس طریقے کا ہمارا موین ہونا چاہیے اگر آپ کو لگے کہ اس طریقے سے نہیں بن رہی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا موین اور ایڈ کر لیجے اب جس کپ سے ناپکر ہم نے میدہ لی تھی اسی کپ سے ناپکر ہم نے پانی لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ڈالیں گے میزرمنٹ کے لیے آپ اپنے کسی بھی کٹوری کا یا کٹورے کا یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ایک آگنٹنگلی اس میں چیزیں ڈال سکتے ہو تو جیسے میں نے کپ سے لیا ہے تو میں نے ون تھرڈ کپ لیا اگر آپ کٹوری سے لے رہے ہو تو آپ ون تھرڈ کپ ون تھرڈ کٹوری موین کا اس میں یوز کر سکتے ہو اور ایک سوفٹ سا ڈو ہم نے اس کا بنانا ہے اور بہت زیادہ ابھی نہیں ملنا تھوڑا سا ٹھیک سا اس کو کر کے اور اس کے بعد ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے لیکن یہ دیکھیں جیسے پوری کا آٹا ہوتا ہے اس طریقے کا آٹا ہمیں ملنا ہے اور یہ پانی ہمارا اتنا بچ گیا ہے اور اب اس آٹے کو ہم تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم کیونکہ یہ شکر پارے بنا رہے ہیں تو اس کے لیے چاشنی بنانی ہے اور چاشنی بنانے کے لیے میں نے لی ہے ڈیڑھ کپ چینی اور چینی میں ہم نے ڈالا ہے آدھا کپ پانی اور جب ہم اس چاشنی کو بنا رہے ہیں تو ہمیں یہ چاشنی آج بلکل ٹرانسپیرنٹ بنانی ہے تو اس کے لیے ہم اس کو جیادہ نہیں چلائیں گے جیادہ چلانے سے کیا ہوتا ہے کہ چینی میں چاشنی میں چینی میں اور پھر وہ جمی جمی سی ہو جاتی ہے اب یہ دیکھئے بس ہمیں تھوڑا سا ہی اسے چلانا ہے جب گھل جائے چینی اور اس میں وہ آل آ جائے تو اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا نیبو کا رس نیبو کا رس ڈالنے سے ہی کیا ہوتا ہے کہ چاشنی میں جو ہے وہ کرسٹل نہیں آتے اور ایک دم شائننگ والی چاشنی ہماری بند کر تیار ہوتی ہے اور یہ دیکھئے چپ چپی سی چاشنی ہمیں اس کی بنانی ہے کوئی تار ہمیں اس میں نہیں بنانا اور بس اب اس کو ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اور اس کے بعد ہم تیاری کریں گے شکرپارے بنانے کی تو آٹے کو جو ہم نے مانڈ کے رکھا تھا اس کو دوبارہ سے اچھی طریقے سے گونت لیں گے اور اس کو رکھنے کے بعد دیکھئے یہ پہلے سے کافی زیادہ اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اور بلکل پرفیکٹ ہمارا ڈو بن کر تیار ہوا ہے اور اب ہم اس کی تین بڑی بڑی سی پیڑیاں بنا لیں گے تو آٹے کے اکوڈنگ جیسے آپ کو لگے اتنی آپ پیڑیاں بنا سکتے ہو اور اس کو بھی ہم ایون لی کر لیں گے اور اچھے سے ان کی پیڑیاں بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بیلنا شروع کریں گے تو اس کو تھوڑا سا الگ طریقے سے میں آج بنا رہی ہوں تو وہ ٹیکنیک آپ جرور دیکھے گا اس سے کیا ہوتا ہے جو گوزے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے لیئرز والے گوزے بن کر تیار ہوتے ہیں تو پہلے میں نے سرفیس کو کلین کر لیا ہے کیونکہ میں آج پلیٹ فارم پر ہی بنا رہی ہوں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے بنانا ہے پہلے میں آپ کو دور سے دکھا رہی تھی اس کے بعد میں نے پھر کیمرہ مجھے لگا کہ پاس میں لانا چاہیے تو میں اب پاس سے آپ کو دکھا رہی ہوں اس طریقے سے پہلے ہم بیل لیں گے جو ہم نے لوئی لی تھی اور اس کو ہم فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے ایون لی ناغ بھی ہوں تو بھی کوئی دکھت نہیں ہے بس اس طریقے سے کٹ کر کے کیا کریں گے ہم ساری جو لیئرز ہم نے کٹ کر کے نکالی ہیں ان کو ایک کے اوپر اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم پھر سے اس کو بیلیں گے یہ دیکھیں اس طریقے کے یہ ہو جائے گا تو کوئی چھوٹی بڑی ہے تو کوئی بات نہیں بیلنا ہے ہمیں تو وہ اس کی کوئی دکھت نہیں ہے اور اس کے بعد پھر سے ہم اس کو بیلیں گے تو یہ پروسیس جو ہے ہمیں تین سے چار بار کرنا ہے آپ چاہے تو تین بار کر سکتے ہیں چاہے اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور پھر اس کے اگین سے two parts اور کر لیں گے تو تھوڑا سا پہلے سے easy ہو گیا اب یہ ساری لیئرز ہم نے ایک کے اوپر ایک رکھ لیں اور پھر سے ہم اس کو بیل لیں گے کیو وغیرہ ہمیں کچھ نہیں لگانا ہے بس ہم نے اس میں لیئرز create کرنی ہے ہلکی ہلکی سی آتی ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہے اور جو شکر پارے ہم بنایں گے وہ بھی تھوڑے سے جتنا ہم size لیں گے اس سے زیادہ full جائیں گے اور اس طریقے سے دیکھیں میں نے بیل لیا اور پھر سے میں اس کو ایک بار cut کر رہی ہوں یہ دیکھیں پھر سے اسی طریقے سے رکھا ہے اور پھر ہم اس کو دوبارہ سے cut کر کے پہلے والا process پھر سے repeat کریں گے اور آپ لوگ اس بار تیوہار پر کیا کیا بنا رہے ہیں وہ بھی مجھے بتائیے گا تو مجھے بھی اچھا لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ recipes میرے کو بھی دھیان میں آ جائیں آپ لوگوں کی سن کے تو میں بھی پھر وہ بناوں گے اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے تو اس طریقے سے ہم نے last ایک بار اس کو پھر سے set کر دیا تھا اور اس کے بعد ہم پھر سے اس کو بے لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے pieces کر لیں گے آپ اپنے accordingly جیسی بھی shape آپ دینا چاہتے ہو جتنے بڑے pieces آپ cut کرنا چاہتے ہو اس کے accordingly آپ cut کر سکتے ہو میں تھوڑے سے square pieces سے ان کے بنا رہی ہوں اور side سے جو uneven part ہے وہ میں اس کو بعد میں نکال دوں گے ان کا میں بھی use نہیں کروں گے اس کو جب ہم دوسرا batch بنائیں گے اس آٹے میں اس کو use کر لیں گے تو اس طریقے کے pieces میں نے cut کرے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنے موٹے میں نے بنائے ہیں تو اتنے ہی موٹے بنائیے گا زیادہ موٹے بنانے سے کیا ہوتا ہے وہ اندر تک زیادہ اچھے سے نہیں سکھ پاتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے pieces اس طریقے سے نکال کر ہم ایک الگ پلیٹ میں رکھ لیں گے اور پہلے ہم سارے جتنا بھی ہمارا dough ہے اس کو سب کو بنا لیں گے اور یہ دیکھیں شاید آپ کو clear دکھ رہی ہیں یا نہیں اس میں layers آئی ہیں اور اتنا ہی موٹا ہمیں مطلب اتنا تھک ہم کو اس کو رکھنا ہے بہت زیادہ تھک ہمیں انہیں نہیں بنانا ہے تو بس اسی طریقے سے ہم باقی کے batches بھی پہلے بنا کر تیار کر لیں گے اور اب اس کے بعد ہم gas پر رکھ دیں گے کڑھائی oil ڈال کر تاکہ وہ ہلکی آنچ پر گرم ہوتا رہے اور اس کے بعد ہم پھر سارے جو ہم شکر پارے بنا رہے ہیں اس کو اس میں fry کر لیں گے اسی طریقے سے میں دوسرا batch بھی تیار کر لوں گی دوسرا تیسرا جتنے بھی batch ہمارے بنیں گے ان کو ہم بیل کر بنا کر اسی طریقے سے cut کر کے بنا لیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو please like, share, subscribe جرور کیجئے بہت محنت سے ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں سوچتے ہیں کیا چیز آپ لوگوں کو اچھی لگے گی کہ یہ نہیں لگے گی تو please, please, please ضرور سے میرے ویڈیوز like کیا کیجئے, share کیجئے اور subscribe کیجئے اب ہم نے oil کو check کر لیا تھا جب مطلب اتنا oil گرم ہونا چاہیے کہ ایک دم سے بہت زیادہ bubbles اس میں نہ آئیں اور جب ہم شکر پارے ڈالیں تو وہ پہلے ہلکے ہلکے سے سکھنے شروع ہوں اس کے بعد دھیرے دھیرے سے یہ اوپر آ جائیں گے جب تھوڑا سا سکھ جائیں گے اس کے بعد ہی ہم انہیں ٹچ کریں گے اور پھر الٹ پلٹ کر بلکل دھیمیں آج پر لو فلیم پر ہی ہمیں اسے پورا سیکھنا ہے فلیم بلکل بھی میڈیا میں یا ہائی ہمیں نہیں رکھنی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ کہ سیکھنے کے بعد ان کا سائز پہلے سے بڑا ہو گیا ہے اور بہت اچھے سے گولڈن کرسپی سے یہ ایک دم بن کر تیار ہوئے ہیں اسی طریقے سے باقی کے جو ہم نے شکر پارے بنائے ہیں وہ بھی آئیل میں ڈال کر ہم سیکھ لیں گے آپ چاہے تو انہیں گھی میں بھی بنا سکتے ہیں دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اور آئیل میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے باقی شکر پارے بھی ہمارے کتنے اچھے اس میں آپ کو لیئرز بھی دیکھ رہی ہوں گی تھوڑی تھوڑی سی لیئرز آ رہی ہیں اور بہت زیادہ اچھے ایک دم فوکے فوکے سے یہ ہمارے شکر پارے پہلے سے کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں بنائے تو ہم نے پتلے تھے لیکن یہ کافی بڑے ہو گئے لیئرز لگانے سے یہ دیکھئے اس میں آپ کو پرفیکٹ لی شاید دکھائی دے رہی ہوں گی یہ دیکھئے دکھائی دے رہی ہے نا اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے چاشنی بنا کر رکھی تھی اس کو ہم نے دوبارہ گرم کیا اور جب اس میں ایک بوئل آ گیا تو جو بھی ہمارے شکرپارے بنے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ڈال کر اس کو اب پکائیں گے تھوڑی دیر کم سے کم دو سے تین منٹ تک ہم اس کو چلاتے ہوئے الٹ پلٹ کر چاشنی میں اوبال آنے تک اس کو اوبال آنے سے بھی مطلب دو تین منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے تو لگاتار چلاتے رہیے گا تاکہ سارے شکرپاروں پر چینی اچھے سے کوٹ ہو جائے اور تھوڑی جتنے بھی اندر جا سکتی ہے وہ اندر چلی جائے یہ دیکھ سکتے ہو آپ چینی میں کس طریقے سے اوبال آ رہا ہے اور اس کو ہمیں تھوڑا پکانا ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے بلکل بھی کوئی دکت نہیں آئے گی اور بہت بڑیا ایک دم چمکدار ہمارے شکرپارے بن کر تیار ہوں گے تو تین منٹ کے قریب میں نے اس کو چاشنی میں پکایا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور فلیم ہم نے ہلکی ہی رکھی تھی بہت زیادہ تیج نہیں رکھی تھی تاکہ چاشنی جو ہے وہ اچھے سے کوٹ بھی ہو جائے اور ایک دم ہارٹ بھی نہ ہو اب کیونکہ ہم نے اس میں نیبو ڈالا تھا تو چینی کے کرسٹل بلکل بھی نہیں بنیں گے اور جیسی شائننگ اس میں ابھی آ رہی ہے ایسی ہی بعد میں بھی ہمارے شکرپارے رہنے والے ہیں اب ہم کسی بول کے اوپر اس کو رکھ دیں گے تاکہ جو بھی ایکسٹر چاشنی ہوگی وہ نکل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہو یہ تھنڈے ہو چکے ہیں اور ایک دم شائننگ والے ہمارے شکرپارے بن کر تیار ہوئے ہیں تو ایک بار جرور سے ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت زیادہ فوکے اور بہت اچھے ہمارے یہ شکرپارے بنیں دیکھ سکتے ہو آپ کتنے ایزیلی ٹوٹ رہے ہیں تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں till then take care bye bye